اب دیکھئے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں مزرگوں میں ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں یہ زیادتی ہے ایک بارال ایک فکر ایک سوچ ہے قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں الشیخ الاکبر اور صرف الشیخ کہیں گے دی شیخ تو اسے مراد ابن عربی ہوتا اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق ملہد یہ دو انتہاں ہیں ہمارے ہاں جو عام طور پر اہلِ حدیث حدرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں ان کے ہاں تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے نہیں وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے کرسی پر وہ ہے اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آگئی محدودیت بھی آگئی اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا ایک تصور یہ ہے اور عام آدمی یہ بھی سنجھے تو ٹھیک ہے اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مسیمت سے نجات دلانے والا ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی یہ بس اسے معلوم ہو توہید مکمل ہو گئی لیکن فلسفہ کچھ اور شئے ہیں فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب یہ فلسفہ ہے صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا غصہ تو کسی کام پر آیا خوشی تو کسی کام پر ہوئی ہے قدیم کیسے ہوگا تو عین یا غیر لا عین بلا غیر اور جس کیوں میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات ومن وجہ آخر غیر اصار اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی برہوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف تین ماہ قبل یہ اشار کہے ہیں وحدت الوجود کے پینتئیزم کے دونوں کے شرید مخالف تھے علامہ اقبال شغل میں اسی لئے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شائر سمجھتے تھے اس لئے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شائری میں جب اس کو آگیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتئیزم سے مل گئے عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گئے لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے تو اے نادان دلِ آگاہ دریاب اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو ہر چیز سے واقف ہو لاموجود الا اللہ دریاب لاموجود الا اللہ وہ جو میں نے آپ شرص کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تین لیول سے لا معبود الا اللہ لا متاع الا اللہ لا حاکم الا اللہ ان الحکم الا اللہ لا رازق الا اللہ لا خالق الا اللہ اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ اور تیسرا نیول لا موجود الا اللہ ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے اور بارویں صدی کے مجدد عاظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محید دین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت و شہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا ورنہ وہ ایک ہی ہے اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توہیدِ وجودی ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبدالقادر بیدل فارسی کے اس وقت تا کبھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا وہ تھی نہیں ہندوستان میں اس وقت تو شیخ عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد ہیں اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے ترزِ بیدل میں ریختا لکھنا اصد اللہ خان قیامت ہے کہ بیدل کی انداز میں اردو میں شاعری کا تھا ان تو فارسی میں کی اردو کو ریختا کہتے تھے پہلے یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختا ترزِ بیدل میں ریختا لکھنا اصد اللہ خان قیامت ہے لیکن وہ اصد اللہ خان بھی یہ کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وجود متعدد ہے خدا کا وجود علیدہ ہے ہمارا وجود علیدہ ہے تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے اس گرد کو جاروبِ لا 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 موجودہ الا اللہ جاروبِ لا لا کی جھاڑوں سے لا کر صاف کر دو جاروبِ لا بیار کہیں شرک فی الوجود وجود دو مان لیے تو شرک ہو گیا وجود ایک ہی ہے البتہ جب تعیین ہو گئی کسی شیکی وہ وجود مختلف ہے ذاتِ باری سے علیدہ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیتِ مبارکہ سے متعلق اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی نہ میں کسی کا مبلغ ہوں نہ یہ دینی مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں اب اس میں آدمی غور کرے گا سوچے گا اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو حملشاہ سے جن پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے حقیقت کو چھوڑ دو حقیقت جو ہے ہے بس ہے تم سورج موقع کے بھول بن جاؤ تمہاری توجہ ہر وقت اپنی ازاد جس نے تمہیں پیدا کیا ہے حقیقت تو وہی ہے لیکن سورج موقع کے بھول بن جاؤ لیکن اسے آپ غلط کہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقع ہو جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیا گئے تھے غزنی سے نکال دیا گئے تھے تو امرستر میں آکر آباد ہوں ان کی اولاد ہیں یہ غزنوی خاندان ان میں مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی وہ معروف ہیں کافی لوگ ان سے واقع ہوگی دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ ہے یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے وہ باطن میں جھانتے ہی نہیں اندر نہیں جاتے ہیں فلسفے سے کوئی تعلق نہیں لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپ اس میں چولی دابن پہ ساتھ ہیں انہوں نے ایک دفعہ منڈ گمری میں جو افسائی وال کہلا تھا آ کر تقریر کی اہل حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر تائم رہو ہم غیر مقلد ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ابو حنیفہ کے مالک تھے لیکن کبھی بھی ان ایمہ کی توہین نہ کرنا یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہیں اچھا اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہی الدین انہیں عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی قطر وہابی اہلِ حدیث اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیا رہا خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسط ہے ان کے فکر و نظر میں میری اہلیہ کے چچا تھے ان کے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے یا مجمع میں موجود بھی ہیں شیخ فضل الرحمان مرمو ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان بزنوی خاندان سے انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا مجھے بھی بلا لیا بے ان کا دعویٰ بھی تھا نہیں تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیا جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ہے ان کے لئے زندیق ملہد اور آپ اہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی عذبت کا قائل ہو گیا ان کے آنکھوں میں آسو آ گیا کہنے کہ ڈاکس صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں ہم خرد ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خرد ہیں خرد رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے دونوں محترم ہیں اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے ماں ذلہ بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات ماری تعالیٰ ستا کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجدد الفصہ نہیں کہہ رہا ہے ماں ذلہ بردار خان ایشانم ان کے دسترخان کے سوکھے چھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں لیکن چکنم لیکن کیا کریں معاملہ سے بات باری تعالیٰ ستا یہ باری تعالیٰ کی شفات کا معاملہ ہے ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو مصر دیجئے آپ ابن عربی کے انعباد کو چھوڑ دیجئے پھیک دیجئے لیکن توہین نہ کیجئے اس کو خامخہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائع ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر مفتقل نہیں ہوتی ہے بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے بلکہ عام آدمی کے یہ جس کو کہتے ہیں ہشتار ہشتار کے رہ بردب تیغست قدم را ہشیار رہ جاؤ یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے کارک کے رکھ دے گا تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں پل سراب جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جس پر سے گدرنا ہے قیابت میں یہ ایک کہاوت ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملہنی بحب المصطفى